سلام علیکم ناظرین کشن خبرنامہ ہے جب ساہیل امین تونجیس خدمت اسمز حضرت خبران ہن تفصیل زانن براؤں آخر نظر چند خاص خاص خبران بیٹ پی ایم پیکیج ملائز و لیندزا قسم جمع کشمیر انتظامیات رفع اعلان شہ جون براؤں براؤں یہی حتمی فرسل براؤں خون یونچ و میر نارس کشمیر پریویٹ سکورٹی کارڈ ایسسیشن ترپ سوپرز مزاہد جارج جے کے بینک انتظامیات خلاب ناربازی انصاف فراہم کرنچ مزاہری نومان تناظرین پیش خبران ہن تفصیل راول بارسنز حلاق اس پاتی یہ تی وادی مز پی ام پیکیجز تحت کم کرنوائل ملائزم احجاجی درنس پر چیت انتظامیات مانگ کران چی زی تیز حفاظت یقینی بناونس حوال اگر سنسنجید قدم تلنیین تیب چو شام پیت یہ خبر بروک نامت زی جمع کشمیر انتظامیات طرف چی من ملائزمن ہنز حفاظت یقینی بناونس حوال قدم تلنی آمت تشجون بریون بریون انتظامیات طرف یہ فرسلز زمینی ستری سپیٹ املاو در یہ کچھ باون لائک زی تی احجاجی ملائزمن حفاظت یقینی بناونس حوال مانگ کرانوائل تاہم چو پیت میو کینسو دو ہو پیٹی مو ملائزمن طرف سترکار اس مانگ کرنی وان زی منلوکن ہنز تبدیلی گئی سوادی نیابر کرنیین یو دن تیمانمز پرد سپدمت تشویش دور کرنی دلیت وزیر اعلیات آم آدمی پارکی سربراہ اروند کیجری والن چو وادی مز آم شہرین ہنز حلاکت پر افسوسک اظہار کران مرکزی سرکار اس مانگ کرمز زی کرشنن پنٹن ہنز حفاظت یقینی بناونس حوال اگر سنسنجی دو قدم تلنیین یو دن تیمانمز پرد سپدمت تشویش دور کرنی آج کشمیری پندیت بہت دکھی ہیں ان کی سرکار سے صرف ایک ہی مانگے آتمکوادیوں سے انہیں سرکشہ دی جائے انہیں سیکیوریٹی چاہیے کشمیری پندیت واپس حمد کر کے کشمیر میں جاکے بسے تھے وہاں جاکے انہوں نے اپنا گھر بسایا لیکن اب ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو نبے کے دشک میں ہوا تھا انہیں چن چن کے ان کے گھر میں گھس کے ان کے دفتر میں گھس کے سڑکوں پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں مارا جا رہا ہے یہ امانوی ہے انسانیت کے خلاف ہے دیش کے خلاف ہے اور اسے روکنے کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا جب کشمیری پندیت بھائی بہن اس کا ویرود کرتے ہیں تو ان کو ان کی کالونی میں بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ آز نہ اٹھا سکیں وہ لوگ اپنے کسی قریبی کو جب مرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر جب وہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے آواز کو دبا دیا جاتا ہے یہ کیسا نہیں آئے چاہے سرکاری کرمچاری رحول بھٹوں شریع نگر میں رہنے والے کیمسٹ ایمل بندوں یا پھر سکول ٹیچر رجنی بالا ہو اس طرح سولہ کشمیری پندیتوں کو اسی سال چن چن کے مارا گیا یہ سب کشمیر سماج کا حصہ ہیں کشمیر کا آماد میں یہی چاہتا ہے کہ کشمیر میں رہنے والے ہندو اور مسلمان سب ہی ایک ساتھ رہے سکھ سے رہے لیکن آتنکوادی طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ یہ لوگ ایک ساتھ رہے ان کے لئے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے ان کی ایکتہ سب سے بڑا خطرہ ہے آتنکوادیوں کے لئے آج کشمیری پندیت واپس کشمیر میں آنا چاہتے ہیں کشمیری پندیتوں کے لئے کشمیر ان کی جنم بھومی ہے یہ اور کہاں جائیں گے کوئی بھی جب اپنی جنم بھومی چھوڑ کے کسی دوسرے شہر میں رہنے جاتا ہے تو چاہے ہم انہیں کتنی بھی سفیدھائیں دے دیں لیکن اپنا گھر تو اپنا ہوتا ہے اپنی مٹی تو اپنی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو الگ جڑاؤ ہوتا ہے اب ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ کشمیری پندیت وہاں ٹرک ڈرائیوروں سے مول بھاو کر رہے ہیں بچارے تاکہ سامان شفٹ کیا جا سکے وہ کشمیر سے نکل کے جم مو یا فرکشے سے دوسرے راج جانے کو مجبور ہو رہے ہیں واپس وہی وقت آ رہا ہے جو نبے کے دشک میں تھا اپنے جیون میں کشمیری پندیتوں کے ساتھ دوسری بار ایسا ہو رہا ہے کیونکہ ہم انہیں سرکشہ نہیں دے پائے میری مانگ ہے کہ ان کو اوچت سرکشہ دی جائے ان کی آواز کو نہ دبایا جائے یہ ان کی جنم بھومی ہے انہیں کشمیر میں اپنا گھر بسانے کا حق ملنا ہی چاہیے میری کندر سرکار سے گزارش ہے کشمیری پندیتوں کو کشمیر میں بسانے کے لیے سب کو ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا ہماری اس میں جو بھی بھومی کا ہوگی وہ ہم نہیں بھانے یہ پرچہ کانگریس پارچی ہی ترجمان سرجے والا ہن پندیتن ہی زہلا کسا والا کات کران ونمدزو یدو ایپیچ میں کیا سر ریتنمز کیا پندیت گولین ہی نشان بنانا آئی تاہم چھو مرکزی سرکار کشن پندیتن تاہپز پھرام کرنا سمز ناکام سپزمز کشمیری پندیت دُ is to be shifted back to secure locations, as they are unable to live and government is unable to provide them security as also protect their life. Tell me, if Prime Minister Modi and Amit Shah Ji can't protect the lives of our Kashmiri Pandit brothers and sisters, do they have even right to remain in office? It's all right to publicize films مدتشاہ ڈالنظام کے بڑھیں گفتیguard ہمچیں ontٹین کبھیلی تکریبا نہیں انتقیق وقتی کیا مجھلیت کرت dot طور پر موضوع کشمری پندیت輕 میں خمیری کاستی روز کردے ہیں آپ نے ایتونی کی ایک طرف کیلوش راستی مردور ایتونی حیصہ ڈالی ڈالنظام کرنی گھوپالپور کلگایم اسمز جیتی رات نامنوں بندوگ بدارو ترپ رجنی بالا ناوش وستاد گولنیز نشان بناونایی تجاز زلسی تولک تھون والی وستادو ترکیتی کمیشنر کلگایم سندیز دفترز بروکین احجاج کرنا آمود یا دورانتیم رجنی بالا سندیز حکس مزد ناربزی کرانا ہے ایلزن محکم تولی میدو زمدارو ترپ ون ناوز رجنی بالا سندیز لواکنن سوچی انصاف کرنے کل جو ڈسٹرک کلگام میں جو حادثہ ہوا کہ ہماری ایک میڈم ٹیچر جس کا نام رجنی بالا تھا ان کی کلنگ کی گئی بہت صدمہ پہنچا تمام ایجوپیشن ڈپارٹمنٹ کو سارے ڈسٹرک کلگام میں جو ہے وہ اس بات کا صدمہ ہے کہ ایک نہبتہ عورت کو یہاں پہ کلنگ کی گئی جو کہ آدمی بیان ہی نہیں کر سکتا بیان سے باہر ہے اس سلسلے میں آج یہاں پر جو ایچو آئیز ہیں وہ سارے جمع ہوئی تھے یہاں پر سب نے احجاج کیا اور اس بروٹل کلنگ کی جو ہے وہ سب نے مذہبت کی اور اس کو کنڈم کیا جن الفاظ اس کی کنڈمیشن ہونی چاہیے وہ الفاظ تو ابھی بنے نہیں ہیں بہت کم ہیں سب کو جو ہے وہ شاک ہے آج سارے ڈسٹرک کلگام کے سکولوں میں ٹوپ منٹس کی سائلز پریاد کی گئی جس میں یہ دعا کی گئی کہ ان کا جو روح ہے وہ شانتی میں رہے اور ان کے گھروانوں کو جو ہے وہ یہ لاس بیار کرنے کا جو ہے ہمت اور فاصلہ ملے سارے ڈسٹرک کلگام کے سکولوں میں دو منٹ کا جو ہے جمع کشمیر اپنی پارٹی ہیں جنرل سیکرٹری وکرم ملوتران یہ تھی آج پارٹی ہیں بیسک میمبرشپ نیش اسٹیفات دیو تار چیتیمو زرہ ابلاغ سویتکات خران ورمج جمع کشمیر اپنی پارٹی ترپ تیشت دوی میں سی او سی جمعتن ہیت پورت روائی تیسی آس شروع کرنا نامت تو یہ ہے وجہ چھتیمو تل پارٹی نشہ الہید سب دنو قدم آج سے آٹھ مارچ دوہزار بیسکو یہ پارٹی بنی تھی اور اس سمیں جو ایک سوچ تھی جس سوچ کو لے کے بخاری صاحب نے یہ پارٹی بنائی اور نیشنل انٹریسٹ میں دیش کے ہتھ کو سامنے رکھتے ہوئے جمع کھتا سے بھی لوگ الطاف صاحب کے اس سوچ کے ساتھ جڑے چونکہ تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد تمام راجنیتی جل جو کشمیر بیش خاص کر دیتے وہ آگے آنے کو تیار نہیں تھے اور ان کی ایک ہی گوہار لگا رہے تھے کہ تین سو ستر کو واپس لاؤ اور کافی سارے نیتہ جیل میں بند تھے کچھ نظر بند تھے پر الطاف صاحب نے اس وقت ایک بہادری دکھاتے ہوئے دیشت میں جب وہ قدم اٹھایا اور ہم نے بھی اس کا ساتھ دیا پر چلتے چلتے جیسے سمیں بیٹھا گیا مجھے لگا کہ جیسے پارٹی جو ہے خودشاہ ویہین ہو رہی ہے اور ایک روڈ مائپ جو پارٹی کے پاس ہونا چاہیے آگے چناؤ آنے والے ہیں کس طرح سے چناؤ لڑے جائیں گے اور جو ایک سنگٹھن تیار کرنا ہوتا ہے اس میں پارٹی کہیں نہ کہیں جمع کھتا کو پورا ایک طرح سے ignore کر رہی تھی اور جو ڈیلیمیٹیشن کی پوری exercise ہوئی اس میں بھی جمع کھتا کی جو viewpoint ہے اس کو ignore کیا گیا اور کشمیر centric ہونے کا جو الزام ہر کشمیری پارٹی پر لگتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں سچ ثابت جمع کشمیر اپنی پارٹی کی leadership نے بھی کیا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا ہم کو کی جو جمع کے سنگٹھن کے فیصلے بھی ہیں وہ بھی کشمیر دوارہ لیے جا رہے تھے بینا جمع کی مشورت کے اور اسی طرح کی سوچ جو جمع پشلے ستر سال سے جس بات کے لیے پریشان رہا ہے اور جب بھی کشمیری حکمرانوں کے ہاتھ میں ستہ اور طاقت آتی ہے وہ فیصلے خود لینا چاہتے ہیں وہی چاہے وہ پورٹیکل پارٹی ہو چاہے سرکار میں ہو اور ہمیں امید تھی کہ الطاف صاحب نے اشور کیا تھا اور یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک فیصلہ نجی سوارت کو نہ لیتے ہوئے یہ ایک دیشت میں فیصلہ ہم نے لیا تھا تمام لوگوں نے کھالی میں نے نہیں تمام لوگ جو اپنی بارٹی کا اس وقت حصہ بنے تھے پر سمجھ جیسے بیٹھا گیا اور یہ سمجھ میں آنے لگا کہ ان کی جو پرائیم جو فوکس ہے وہ کشمیر میں ہی ہے اور جمہوں ان کے لیے صرف ایک دکھانے کے لیے جمہوں کے نیتا جو ایک پکچر پوری کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا گیا اور ایسے میں چونکہ ہم لوگوں سے جڑے ہیں لوگوں کی راجنیتی کرتے ہیں ہمارے جو ساتھی تھے ان میں بھی کہیں نہ کہیں اولاس کی کمی آتی رہی جوش کی کمی آتی رہی اور ان کا بھی یہ تھا کہ ہم کو ایک فیصلہ لینا پڑے گا جس سے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور اپنے لوگوں کے حث میں جو صحیح لگا مجھے لگا کہ جمہوں کشمیر اپنی پارٹی کے ساتھ اور آگے چلنا اپنے لوگوں کی جو آواز ہے وہ دبتی جائے گی اس لیے ہم کو یہ فیصلہ لینا پڑا آگے کی راجنیتی میں نے اگلے ہفتے میں اپنے ساتھیوں کی میٹنگ بلائی ہے سارے کارکرٹا جو ہمارے ہیں جو ہماری وجود کا حصہ ہیں ان سب کو بلائیا اور ان سے مشورہ کر کے ہم آگے کا حصہ کریں گے لیکن ہر آدمی کا اپنا ہے اپنی انتر آدمی کی آواز جو انسان سنے یہ فیصلے آسان نہیں ہوتے روز روز راجنیتی میں دل بدلے نہیں جاتے اور ایک مشکل کٹھن فیصلہ ہوتا ہے پر چونکہ جب آپ لوگوں کی سیاست کرتے ہیں جب آپ لوگوں کی آواز بن کے کسی راجنیتی دل میں جاتے ہیں تو آپ پہ ادائیت ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی آواز کی ترجمانی بھی کریں اور اگر کہیں وہ آواز دب رہی ہو تو اس کو چھوڑ کے باہر آنے میں ناظرین کو اشتر خبر نام چجھاری اتنی معاق تجورتی وقت